ایک تو مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ یہ ایک فنکار کو منسٹری ملی ہے لیکن یہ اس کا کمال یہ ہے پرائم منسٹر کا کمال ہے کہ وہ آیا بروچستان سے اس نے بروچستان کے بندے کو لیکن ایک فنکار کو اٹھایا میرا یہ ڈیمانڈ ہے یہ ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ کلچر منسٹری میں صوبے کے ہر کلچر میں ایک فنکار بیٹھا چاہیے کہ ایک فنکار وہاں ہو تو وہ فنکار کے مسائل کو سمجھے گا وہ فنکار کی بات کو سمجھے گا اس کو پتہ وہ کون کیا فنکار ہے ہم آرٹسٹوں کو بڑی خوش ہوئی ہے کہ جمار شاہ صاحب کو جب مرکز میں مجیری ثقافت بنایا گیا ہے تو وہ فنکاروں کے مسائل کو سمجھتا ہے ثقافت کو سمجھتا ہے اسے تمام چیزیں معلوم ہیں کیونکہ خود وہ آزاکار ہے صداکار ہے وہ ایک رائٹر ہے بڑا ہنرمند انسان ہے تو کہ ہمارے اپنے صوبے میں خیبت پخترخان میں فنکاروں سے وزیر نہیں لیا چاہ سکتا جو کہ آپ بات سے کسی کو اچھا اس وزیر بھی چھوڑیں جی مشیر جو آپ لیتے ہیں فوق کے حساب سے تو کسی جام ایک فنکار اس میں کلچر میں ایک مشیر فنکاروں سے کوئی لیتے ہیں سینر فنکاروں میں ہیں پڑھنے لکھے لوگ ہیں تو گزارش ہے یہ کہ ہماری قومت سے کہ آپ بھی فنکاروں پر تمجھو دیں کیونکہ فنکاری کسی ملک کا بہت بڑا اساسہ ہوتا ہے اور بار کے ملکوں میں یہ سفیر کی حصیت رکھتے ہیں پاکستانی میں صرف یہ بات کروں گا کہ رائٹ پرسن فر رائٹ جوب موجودہ گورنمنٹ جو کیر ٹیکر آئی ہے اس میں ہمارے بہت سینر آرلسٹ ہیں بہت بڑا نام ہے جمال شاہ صاحب ان کو منشری دی گئی ہے جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میں نگران گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمام صوبائی گورنمنٹ کو یہ آرڈر کریں یہ ریکویسٹ کریں ان کو کہ صوبائی گورنمنٹ بھی ہماری وزارت میں جو کلچر کی ہے اس میں ہمارے کسی سینر آرلسٹ کو ہمارے آرلسٹوں میں بہت پڑے لکھے بڑے سمجھدار آرلسٹ ہیں ان کو وزارت دی جائے تاکہ وہ اپنے امور کو سمجھتے ہیں اور ان کو بہتر چلا سکیں بات پھر وہی کروں گا کہ رائٹ پرسن فر رائٹ یو یہ بلکل صحیح بات ہے میرے سینرز نے بھی یہ بات کی میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ بلکل جو کلچر منسٹری ہے اس میں آرٹسٹوں کو ایک خاص موقع سیٹ اس لیے دینی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ساری برادری کو سب لوگوں کو جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسرے لوگوں کو جن کا تعلق شعبیس سے نہیں ہوتا اس فن و ثقافت سے نہیں ہوتا جب وہ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں تو ان کے باعث کئی لوگوں کی حق کلپی ہو جاتی ہے جس سے پھر آواز اٹھتی ہے پھر ہر ایک آدمی اتراز کرتا ہے تو اس میں اگر رکھا بھی جائے اور لازمی رکھا جائے اس کلچر ڈپارٹمنٹ میں اس مواصلات کی منسٹری میں بھی ضرور ہونا شاہی ہے جس طرح ماشاءاللہ جمال شاہ صاحب اس عوضے پہ فائز ہیں تو اس میں ہمارے بہت سارے سینئر آرٹسٹ اور آرٹسٹ کو سینئر ہونا اس لیے ضروری ہے اس سیٹ کی اوپر تاکہ اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کہاں سے سٹارٹ کیا اور کون حق دار ہے اس کی کیا پوزیشن ہے صبحی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ پشاور میں ہمیں ایک ڈمائندہ دے ہمارے ایک فنکار کو کہ ہمیں منسٹر کلچر منسٹر بنا دے منسٹر حال میں اگر سیٹی اے کو حوالے ہو گیا ہے تو وہاں پہ ہمارے ایک ڈمائندہ ہونا چاہیے تاکہ وہ فنکاروں کے مسائل کو سمجھ سکے اس کو پتہ ہو کہ فنکار کس کس حال میں ہے کس کیا زندگی گزار رہے ہیں یہاں چار سال سے سن رہے ہیں کہ سیٹی اے کی حوالے ہو رہا ہے کلچر کی حوالے ہو رہا ہے چار سال سے فنکاروں کو انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے تو میں گورنمنٹ سے التماس کرتا ہوں کہ مربانی فرما کر فنکاروں کے مسائل حل کیے جائے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ اپنے ہمارے جو وفاقی وزیر کلچر ہیں جمال شاہ صاحب بڑی خوشی بھی ہے کہ ان کو لیا گیا ہے وفاقی سطح پہ لیکن میں صوبائی کلچر ڈپارٹمنٹ کی بھی بات کروں گا اور کلچر منسٹری کی بھی بات کروں گا کہ ان میں فنکاروں کی نمائندی ہونا بہت ضروری ہے اور خاص کر یہ جو نشتر حال ہے اس کی انتظامیہ میں کم از کم سینئر فنکار موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ جو کلچر سے متعلق ہمارے پرابلمز ہیں یہ حال ہو جائیں ہم جاتے ہیں یقین کریں چار چار دن سیکیٹری کلچر جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتا اور دردر کے جو ہیں باتیں بہت ساری ایسی باتیں میں گزارش کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کے پی کے کہ وہ فنکاروں کو ذرا بلائیں خدا کے لیے ان کے پرابلمز کو حل کریں اس پر غور و غوث کریں موسیقی